اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین وهو خیر المعین الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین الہداد المہدیین سیم مقید اللہ فی العالمین روحی وارواح العالمین لطراب مقدمه الفدا السلام علی الحسین وعلا علی بن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین جمیع ورحمت اللہ وبرکاتہ پیغام کربلا تعلیمات کربلا اور ایک بہت بڑی تعلیم اور پیغام دیا ہے سید و شہدہ امام حسین علیہ السلام میں اور وہ ہے عبودیت پروردگار اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کا بندگی پروردگار بندگی پروردگار اگر نہیں ہے تو انسان کسی منزل کا نہیں ہے اللہ کی عبادت انسان کو ہر قسم کے تعوض سے نجات دلایا کرتی ہے ہر قسم کے جو ذہنی خدا ہیں یا مادی لحاظ کے ساتھ خدا لوگوں نے بنایا ہوئے ہیں اس سے نجات ملتی ہے عبادت پروردگار ایک کے در کے اوپر اس کی چوکھٹ پر سجدہ کرنے کا نام ہے عبودیت پروردگار سے ہی انسان منزل تک پہنچا کرتا ہے عبودیت پروردگار اللہ کی عبادت لے کے جاتی ہے انسان کو منزل یقین پر عبود ربک حتی یاتی اقل یقین آپ اپنے اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ آپ منزل یقین پر پہنچیں جتنی انسان کی عبادت زیادہ ہوگی اتنی انسان کے لیے یقین کی جو منازل ہیں وہ آسان بھی ہوں گی اور منازل بڑھتی بھی جائیں گے اب منزل یقین اس قدر آپ دیکھ رہے ہیں کہ انبیاء میں حضرت ابراہیم آتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو میرے لئے وہ صلاحیت پیدا کر دے کہ میں ملکوت کو دیکھو حضرت ابراہیم ہے کہ جو بارگاہ ربوبیت میں ارز کرتے ہیں التجاہ کرتے ہیں کہ پروردگار کیف تحیل موتا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے میں آپ کو پتہ نہیں ہے میں پتہ تو ہے لیکن چاہتا ہوں کہ منزل یقین پڑا دوسری طرف مصومین ہیں ان کی عبادت کا یہ عالم ہے عبادت کا یہ عالم ہے کہ پاؤں سے تیر کو نکالا جا رہا ہے خبر نہیں ہے اگر دنیا پورے کے پردوں کو چاک کر دیا جائے اہلی کے منزل یقین میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا جن کے یقین اس عالم پہ ہے ان کی عبادت کس عالم میں ہوگی اسی طرح آگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں عبادتِ پرود مصومین نے عبادت بتائی سید و شہدانِ عبادت کی وہ منزل بتائی ہے کہ تیر پہ تیر ہیں پتھر مار رہے ہیں لیکن سیدہِ پرودگار ہے لَا مَعْبُودَ سِوَادِ یا غیاس المستقیسین اے مظلوموں کی فریاد کو پہنچنے والے پرودگار لَا مَعْبُودَ سِوَادِ تیرے علاوہ کوئی مَعْبُود نہیں سجدہِ آخر اور سجدہِ آخر میں اس طرح مناجات راز و نیاز کی وہ منازل کسی کو دنیا میں اس وجہ سے کہ معصومین جب اللہ کی معصومین نے حقیقی معنوں میں اللہ کی عبادت سکھائی ہے اللہ کی عبادت جو نہیں کرتا وہ ہر ایک کی عبادت کیا کرتا ہے اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ کسی غیر کی عبادت نہیں کرتا ہے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے وہ ہر چیز سے ڈرا کرتا ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرا کرتی ہے فرق کیے عبادت ایسی کہ خوف نہیں ہے عبادت ایسی کہ کسی چیز کا شوق نہیں ہے اسی وجہ سے مولا کائنات امیر المومین فرماتے ہیں الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا تم انفی جنتک بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک میں نے جنت کے شوق میں تیری عبادت نہیں کی ہے جہنم کے خوف سے تیری عبادت نہیں کی ہے بلکہ میں تو تجھے لائق عبادت سمجھتا ہوں تو تیری عبادت کر رہا یہ معصومین علیہ السلام نے طریقہ بتا دیا عبادت کا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عابدین اللہ کی جو عبادت کرنے والے ہیں بعض غلاموں جیسی عبادت کرتے ہیں بعض تاجروں جیسی عبادت کرتے ہیں اور بعض اسے اہل سمجھتے ہیں عشق و سرور اور عرفان کے ذریعے اس کی عبادت کرتے ہیں غلاموں جیسی عبادت ان کی ہے جو جہنم کے خوف سے کرتے ہیں تاجروں جیسی عبادت ان کی ہے جو جنت کے شوق سے کرتے ہیں اسے اہل سمجھتے ہیں حقیقی عبادت وہ ہے یہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا کربلا مجسم عبادت کا نمونہ ہے عبادت ہی کی خاطر حتی کہ شب آخر میں خود بتا دیا کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کس قدر عبادتِ الہیہ سے وہ عشق کرتے ہیں ساری ساری رات اس طرح سبوح ان قدوس ان کی تسبیح کی آواز ہے ہمیں بتایا کیا ہے تم نے عبادت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تم سید الشہداء کے ماننے والے ہو نماز کی خاطر اور اسی نماز کے لیے حتی کہ شب آخر کو اور اس میں گواہی خود دیتے ہیں میرے اللہ توجہ پتا ہے کہ حسین ابن علی کس قدر عشق نماز رکھتے ہیں نماز اس قدر ہے تیروں کے مسلحے کے اوپر بھی سیدہ آخر جہنا وہ جاری اور ساری ہے یہ عبادت ہمیں سکھائی ہے عبادت کو بچایا ہے اور عبادت کی شان جو بتائی ہے عبادت کی عظمت اور جلالت کو ہم دیکھتے ہیں مسید و شہدہ امام حسین علیہ السلام کے در مقدس سے اور یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہم حسینی ہیں ہمیں کبھی بھی جسی عبادت کی خاطر حتیٰ کہ آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ وقت نماز ہے اور کچھ آ جاتے ہیں حتیٰ کہ بعض صحابی ہیں کہتے ہیں کہ مولا جی چاہتا ہے کہ یہ آخری نماز آپ کی قیاء آپ کی اقتداء میں پڑی جائے مولا فرماتے ہیں جَعَلَكَ اللَّهُ مِنَ الْمُسَلِّينَ اللَّهُ تُجھے نماز گزاروں میں شمار فرمائے یہ مولا کی دعا ہے آپ نے دیکھا کہ وہ جو فرنٹ لائن پہ آگے کھڑے ہونے والے تھے کچھ نماز پڑھنے والے تھے پیچھے اور کچھ محافظینِ نماز تھے محافظینِ نماز میں عبود حمامہ وہ جب کہتے ہیں ادھر سے سلام پھیرا گیا ادھر سے وہ گرے ہیں مولا نے کیا کیا ہے ان کا سر اپنی آغوش میں لے کے اس کے بعد دعا کرتے جاتے ہیں حبود حمامہ ایک کوئسٹن کرتا ہے مولا یہ بتائیے کہ میں نے حق کے وفا ادا کر دیا ہے فرمائے تم میرے ساتھ جنت میں ہوگئے تم آگے آگے جاؤگے میں تمہارے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ جنت میں جاؤں گا یہ مولا کے وفادار وہ صحابی ہیں جنہوں جو عبادت پر قربان ہو گئے ہیں سید و شہدہ کی اس عبودیت اور عبادتِ الہی بندگی پر وردگار یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں عبادت سے غافل نہیں ہونا ہے سید و شہدہ کا جہاد رک جاتا ہے نماز پہلے ہوتی ہے پھر اس کے بعد جہنب و جہاد ہوتا ہے کبھی مقائسہ نہ کیا کریں نماز کا اور عزاداری کا عزاداری اپنی جگہ پہ عبادت ہے نماز اپنی جگہ پہ عبادت ہے اللہ سبحان و تعالی سید و شہدہ کے صدقے میں ہمیں صحیح معنوں میں اپنے عابدین اور شاکرین بندوں میں شمار فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ